اسلام علیکم یارو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت زیادہ انٹرسنگ کیونکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے ہی انڈرویڈ فون میں موجود کچھ ایسے ہی کول فیچرز کے بارے میں جن کا شاید آپ کو آج سے پہلے پتہ ہی نہیں ہوگا ایک بات میں آپ کو پہلے ہی کلیر کر دوں آپ کو کوئی بھی ایکسٹر ایپس انسٹال نہیں کرنی یہ سبھی امیزنگ فیچرز آپ کے موجود میں اوریڈی موجود ہیں آپ کے انڈرویڈ فون میں اوریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں تو کون سے ہیں یہ فنکشنز اور فیچرز یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا سو ویڈاوٹ اینی فردر آڈو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر لال کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور آپ نے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو پوسٹ کروں وہ آپ تک پہنچ جائے لگے ہاتھوں اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تو انڈرویڈ کا سب سے پہلا جو کول فیچر ہے وہ ہے سپلٹ سکرین سے ریلیٹڈ ہی اگر آپ گوگل پر کوئی ٹیکس دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ بہت سارا ٹیکس کاپی کر لیں یعنی کہ چار لائنز ہیں فاسٹ لائن تو آپ نے سمپلی ان چار لائنز کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے ان کو ہرڈ کر کے ڈریک کرنا ہے بلکل اسی طرح جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ جتنا بھی ٹیکس چاہیں وہ سارا کوپی کر سکتے ہیں چاہیں پورا پیج ہو اس طرح سے اس کو سیٹ کر کے ڈریک کیجئے اور یہاں پہ اپنے نوٹس میں آ کے چھوڑ دیجئے وہ سارا ٹیکس آپ کا کوپی ہو جائے گا بلکل ایزی لی پگئی کرنے کے لئے آپ گوگل کروم کو اپن کر لیجئے اس کے بعد اس کو مینیمائز کر دیجئے ٹب کو کلوز کر دیگئے اور ساتھ میں آپ نے اپنے جو نوٹس ہیں ان کو اپن کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو بھی کلوز کر دیجئے اب ریسنٹلی آپ نے دو ٹیبس کو اپن کر کے کلوز کیا تو جیسے ہی آپ اپنی ریسنٹ ٹیبز میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ٹیبز جو آپ نے ریسنٹلی اپن کی ہیں یہاں پہ آپ نے google chrome پہ tab کر کے hold کرنا ہے جو اس کا logo یا آئیکن ہے یہاں پہ آپ کو option نظر آ رہا ہوگا split screen اس پہ click کر دیجئے اس طرح سے آپ کا اور ساتھ میں نیچے جو tab آپ کی open ہو رہی ہوگی سامنے show ہو رہی ہوگی اس پہ click کر دیجئے اس طرح سے آپ کی screen split ہو جائے گی اس کے بعد آپ جو بھی text copy کریں select کریں اور اس کو drag کر کے آپ اپنے notes میں چھوڑ دیجئے وہ وہاں پہ paste ہو جائے گا اس کے ساتھ split screen کا ایک اور feature یہ بھی ہے اگر آپ google پر کسی چیز کا کسی جگہ کا address search کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اس کو google کے map میں لانا تو یہاں سے آپ simply جس جگہ کا address دیکھ رہے ہیں آپ اس کو copy کیجئے یہاں سے میں اس address کو select کرتا ہوں آپ نے جو بھی address copy کرنا ہے اس کو آپ نے وہاں سے select کر لینا ہے اور پھر اس پہ press کر کے hold کیجئے اور اس کو drag کر کے یہاں پہ google maps میں paste کر دیجئے تو دوسرا feature کافی amazing ہے آپ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی screen کے icon یا logo ہیں آپ ان کو zoom کر سکتے ہیں آپ ان کو magnify کر سکتے ہیں بلکل اپنی پسند کے حساب سے تو اس feature کو enable کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے اپنے android کی settings میں settings میں جانے کے بعد scroll down کیجئے یہاں پہ ایک option مل رہا ہوگا accessibility اس پہ tap کیجئے اور یہاں پہ آپ نے جیسے ہی scroll down کریں گے تو یہاں پہ ایک magnification کا option مل رہا ہوگا اس پہ click کیجئے magnify with triple tap magnify with triple tap والے option پہ click کر کے اس کو آپ نے یہاں سے کر لینا ہے enable آپ جیسے ہی اس کو enable کریں گے تو اس کے بعد آپ تین بار اپنی screen پر tap کر کے اپنی screen کو zoom کر سکتے ہیں چاہے آپ کسی بھی page پہ ہیں چاہے آپ instagram use کر رہے ہیں whatsapp use کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنے main menu میں ہیں تو اس طرح سے آپ تین بار screen پر tap کر کے zoom in کر سکتے ہیں اور پھر تین بار tap کر کے zoom out بھی کر سکتے ہیں next feature جو ہے یہ کافی important ہے اگر آپ شہر میں زیادہ travel کرتے ہیں اور آپ کو google maps کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس internet نہیں ہوتا آپ google maps use نہیں کر سکتے تو اب آپ google maps کو offline بھی use کرتے ہیں جی ہاں google maps کو offline use کرنے کے لیے آپ نے google maps کو open کرنا ہے اور یہاں پہ top left corner پہ آپ کو تین لائنز نظر آ رہی ہوں گی ان پہ tab کیجئے یہاں پہ offline map والے option پہ click کیجئے اور یہاں سے select your own map اس پہ جیسے ہی آپ click کریں گے تو جو بھی location ہوا آپ lahور رہتے ہیں سامان باگ رہتے ہیں تو جس شہر میں بھی آپ رہتے ہیں آپ نے اس شہر کو select کر لینا ہے ریچے آپ کو download option نظر آ رہا ہوگا اس پہ click کر دیجئے اور یہ جو آپ کی جو location ہوگی شہر کا سارا جو map ہوگا وہ سارا download ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو اگر اپنے شہر میں travel کر رہے ہیں تو آپ کو internet کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ directly google maps کو use کر کے offline جس جگہ آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں تو second last number پر اگر ہم بات کریں آپ اپنی apps کے کسی بھی feature کو smart access کر سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ whatsapp پر tap کر کے hold کیجئے تو آپ کو جو recent آپ کے تین recent chats ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی وہاں سے اب آپ کسی کو بھی tap کر کے shortly access کر سکتے ہیں smartly access کرتے ہیں اتنا ہی نہیں اگر آپ سیٹنگ کی بات کریں تو سیٹنگ پر tap کر کے hold کیجئے یہاں پہ آپ کو clean option مل رہے ہوں گے اگر آپ اپنے wifi settings کو access کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے wifi پر click کر دیجئے یا پھر آپ نے data usage وغیرہ کو access کرنا چاہ رہے ہیں یا جو جو بھی آپ کو options مل رہے ہوں گے آپ directly اور shortly ان features کو access کر سکتے ہیں now last but not the least کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے mobile کے جو keyboard ہے چاہے وہ whatsapp میں ہو یا میں سے sms کر رہے ہیں آپ کسی کو اس کی themes, images اور font change کر سکتے ہیں style change کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جانے آپ نے mobile کی settings میں settings میں جانے کے بعد آپ کو languages and input کا option نظر آ رہا ہوگا اس کے click کر دیجئے گا اگر نظر نہ آ رہا ہو یہاں کہیں باہر آپ کو تو system میں چلے جائیے یہاں پہ آپ کو languages and input کا option مل رہا ہوگا اس پہ click کر دیجئے یہاں virtual keyboard پہ tap کیجئے اور اس پہ tap کرنے کے بعد آپ نے gboard پہ tap کرنا ہے gboard پہ جیسے ہی آپ tap کریں گے یہاں theme کا option مل رہا ہوگا اس پہ click کر دیجئے اور یہاں سے آپ اپنا جو keyboard ہوگا اس کے جو fonts ہوں گے, styles ہوں گے یا پھر اس کے جو color ہوں گے وہ آپ change کر سکتے ہیں میں یہاں سے آپ کو یہ والا color set کر کے دکھاتا ہوں تو اسے set کرنے کے بعد جب بھی آپ اپنا whatsapp open کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے keyboard کے theme ہوگی, style ہوگا یا color ہوگا وہ change ہو جائے گا یہاں پہ آپ صرف colors ہی نہیں بلکہ اپنی photo بھی set کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے separate video بنا رکھتی ہے اوپر آئی کے button میں آپ کو اس video کا link مل جائے گا آپ وہاں click کر کے وہ video بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے Android phone کے keyboard کے styles different کر سکتے ہیں themes different بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ video پسند آئی ہوگی اگلی video تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ